اسلام علیکم جناب ہم ابھی بلوچستان کے کرخ کے نزدیک ایک ایڈیا میں یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر نیچرل زندگی لوگوں کی ہم دیکھنے آئے ہیں یہاں پر جو قبائل موجود ہیں ان کا گزر سفر مال مویشی ہے کھیت زراعت وغیرہ بہت کم ہوتا ہے تو یہاں پر ہم جو ہمارے انڈپیڈڈ ایکسپرٹ ہمارا تمام کار گزاری جو ہمارا آفیشل ورک تھا وہ ختم کر کے ہم ابھی کچھ نیچرل زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہمارے انڈپیڈڈ ایکسپرٹ صاحب جائے وہ محمد یوسف ساسولی صاحب کیونکہ یہاں پر وہ بروہی زبان ان کی مادری زبان ہے وہ جانتے ہیں اس کو تو ہمارے اچھی ترجمانی بھی کر رہے تھے لوگوں سے کافی تعاون مانگ رہے تھے لے رہے تھے لوگ کا بہت شکریہ یہاں کے لوگ جائے وہ بڑے بڑی دل کے مالک ہیں لالچی اور اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ان کو زندگی میں جائے وہ نیچرل زندگی اصل زندگی گزارنے کا ان کا اپنا بھرپور شوق ہے تو بکری کا دودھ ہمارا نصیب ہوا فری میں ان لوگوں نے ہمیں فراہم کیا میں نے بھی پیا خوب اب اساسولی صاحب جائے وہ اس کو انجوائی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بکریہ ہیں یہ چروائے ہیں یہ وہ یہاں کے لوگ ہیں یہاں پر اور ہمیں جائے وہ دودھ ان نے دیا ہے بغیر کسی معافضے کے چھوٹے چھوٹے جڑی بوٹیاں ہیں یہاں پر یہ ان کو بکریوں کو چاہ رہے ہیں تو یہ کہ یوسف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا یوسف صاحب چھوڑا بتائیں آپ کیسا لگا آپ کو یہاں کا ٹور ٹور الحمدللہ بہت اچھا ہوا لوگوں نے بھی بہت تعاون کی ان کا بہت مہمان نواز لوگ تھے دن رات انہوں نے ہماری خدمت کی اس کے علاوہ یہاں ہم آئے ہیں بکری کا دودھ پی رہے ہیں خالص دودھ ہے الحمدللہ جڑی بوٹیوں کا ذائقہ اس دودھ میں موجود ہے اور بلکل خالص ہے یہ قسمت سے جو نا نصیب میں ملتا ہے قسمت والوں کو ہی ملتا ہے تو شہر میں ہم دودھ پیتے ہیں وہ کیمیکل ہوتا ہے اس کا بلکل ذائقہ الگ سا ہوتا ہے کوئی اس میں مزا نہیں ہے اس ٹیم اس دودھ میں بہت مزا ہے اور تازہ تازہ نکالا گیا ہے بکریوں سے تو بہت پینے میں جو نا رضا فارا ہے یوسف صاحب ہمارے ایریا کا اور یہاں ایریا کے میں کیا فرق ہے ان کی لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اس میں خوش ہوتے ہیں یا اس میں خوش نہیں ہوتے بیکنیں یہاں کا جو لائف اسٹائل ہے بلکل صاف سترا ہے نیچرل سارے چیزیں قدرتی ہیں اس میں کوئی کچرہ یا گندگی اس طرح کا کوئی چیز ہے نہیں خالصتا یعنی چیزیں قدرتی چیزیں یہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے انعاقے میں یہ ہے کہ شہری علاقے وہاں پر ایک تو صفائی کا نظام بلکل خراب ہیں اور چیزوں میں ملاوت ہے اور لوگوں میں وہ قلوس محبت اس طرح کی چیزیں بلکل اس کا اس کا ختم ہوتی جا رہی ہیں یہاں پر جو لوگوں کے انتظر اور کافیت تک زیادہ ہے اچھا تو یوسی صاحب آپ یہ وہ یہ ان کی جو زندگی یہاں گزر رہی ہے یہ آپ یہ آئیڈیل زندگی ہے ان کے لیے یہ زندگی بلکل یہ اپنی زندگی سے خوش ہے آپ نے دیکھا جیسے ان میں سے اپنے اکثر لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کا گزر سفر کس طرح ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہر بندہ یہاں شکر گزارتا وہ کہتا تھا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کے بنسبت اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو کسی سے آپ پوچھیں گے حالانکہ اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ یہی کہے گا کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے اچھا جس طرح سے پاکستان میں آج گل کے حالات چل رہے ہیں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ کچھ اور ہے یعنی وہی پتھر کی پتھر کی دنیا کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ تو لوگ پہلے ہی پتھر میں بیٹھے ہوئے کیا ہمارا سفر بھی لگتا ہے کہ ایسای کی پتھر کی دور کی طرف جانا ہی ہے جس طرح ملک دنیا پوری ترقی کر گئی ہے اور ہم بھی پیچھے جا رہے ہیں لیکن دنیا انڈسٹریز کی طرف جا رہا ہے لیکن اس باتی سے ہمارا انڈسٹری سسٹم جو نہ تباہ ہوتا جا رہا ہے جس میں اور یہ اس میں ڈل چکے ہیں اور اپنا موسم بھی ان کا خراب نہیں ہے تو ان کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہوگا جو شہری علاقے کی لوگ رہے ہیں وہ اس کے بہت پر حسنان ہو سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی آدھی ہیں ان چیزوں کے ہم آدھی نہیں ہیں ہم درخت ختم کر دی ہیں ہم نے بجلی لائٹ گیس وگرہ کہ ہم جائے وہ اس کے آدھی ہو گئے ہیں اگر وہ چیز وہاں سے پر ختم ہو گئی وہاں سے ختم ہو گئی تو ہمارا جینا شاید مشکل ہو جائے گا کہ یہ لوگ تو پہلے آدھی برحال ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو ہر جگہ دے گا بہت شکریہ یوسف صاحب اب اجازت دیجئے صد اللہ تعالیٰ انپینل ایکسپرٹ کرخ ذلہ خوزدار السلام علیکم